ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں ناظرین ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر ممتاز عالم ریزوی صاحب بات کریگے راجستان ہائی کورٹ نے سچین پائلیٹ کے ہفے میں فیسلہ سنان ہے اور نوٹس پر سٹے لہ گا دیا ہے اس پر جہلو دوس ہمارے س söyستی усجد روگات پر کیا صرف پڑے گا اس پر ہم کچھ خاص بات چیت کریں گے ممتاز صاحب میں مانورٹی میڈیا سینٹر میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ممتازątirensیم راجستان ہائی کورٹ نے سچین پائلیٹ کے ہفے میں جو فیسلہ سنایا ہے اور نوٹس پر سٹے لگا دیا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ بلکل صحیح بات ہے کہ آج جس کی امید نہیں تھی وہ فیصلہ آیا ہے کیا ہو سکتا ہے راجستان سپیکر کو اس کی امید بھی رہی ہو کیونکہ اس طریقے سے ٹال مٹول کیا جا رہا تھا اور خود راجستان سپیکر سی پی جوشی سپریم کورٹ پہنچے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ راجستان حکومت کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طریقے فیصلہ دیں یعنی ڈر تو راجستان سپیکر کو تھا راجستان اسیمبلی سپیکر کو اس بات کا ڈر تھا اور وہی ہوا کہ آج باقاعدہ دے دیا گیا کہ آپ فیلحال کوئی اس طریقے کا نوٹس مطلب ابھی اس کو نافذ نہیں کر فکتے ہیں اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس کا جائزہ لیا جائے گا کل جب سپریم کورٹ میں اس معاملے کی سنوائی ہوئی تھی جب بحث ہوئی تھی تو اس میں یہی بات سامنے آئی تھی اور یہ تھا کہ ہم آپ فیصلہ تو سنائیے وہاں بھی یہی گئے تھے کہ فیصلے پر اسٹرک کر دیجئے یعنی راجستان کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ راجستان سپیکر کو آرڈر کرے حکم دے تو آپ اسٹرک کر دیجئے تو اس پر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے ہائی کورٹ جو ہے اپنا فیصلہ سنائے گا لیکن وہ فیصلہ حتمی نہیں ہوگا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوگا تو بہرحال جو یہ تھا کہ فیصلہ نہ دیا جائے تو وہ فیصلہ آ گیا اسی لئے اس کو پائلٹ کے حق میں کہا جا رہا ہے کہ پائلٹ کے حق میں یہ فیصلہ گیا ہے کیونکہ ان کو اور محلت ملتی جا رہی ہے جبکہ راجستان سپیکر میں جو نوٹس جاری کیا تھا وہ ناہل قرار دیا تھا یعنی ان کو ایک طریقے سے برخاص کرنے والا نوٹس تھا جو انیس ایمیلیز ہیں جس میں سچین پائلٹ شامل ہیں دو تین وزرہ شامل ہیں سچین پائلٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پارٹی کی کوئی مخالفت نہیں کی ہم نے پارٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا جبکہ کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ باقاعدہ سازش کی گئی اور اشوگ گیلوت حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی اور یہ کافی دنوں سے چلاتا ہے جس کے سبب یہ کارروائی کی گئی ہے پھر ویپ جاری کی گئی تھی اور ویپ جاری ہونے کے باوجود جو باغی لیڈر ہیں یہ شامل نہیں ہوئے تھے اس لیے ان کو نوٹس دیا گیا تھا تو بہرحال آپ دیکھیں ان کو موقع مل گیا کیونکہ اب اس پر بات چیت ہوگی کہ آخر جو سپیکر نے ناہل قرار دیا ہے نوٹس دیا ہے وہ کتنی جائز ہے نا جائز ہے اور اس کی بنیات کیا ہے تو پوری ایک بحث چلے گی لیکن یہ ایک موقع مل گیا اور اب یہ معاملہ اطول پکڑ گیا ہے تو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں راجستان اس پیکر کو جھٹکا لگا ہے اور سچن پائلٹ خیمے کو کامیابی ملیے جی امتاز صاحب کیا ہائی کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس پیکر کے فیصلے کو روک دے آخر ایسا کیوں کیا گیا ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہائی کورٹ کو یہ پاور ہے کیونکہ اس پیکر دیکھیں یہ اسمبلی کیا ہے یہ قانون ساز ادارہ ہے جہاں پہ قانون بنایا جاتا ہے جہاں پہ قانون بنایا جاتا ہو وہاں کے فیصلے کو اس طریقے سے کر دیا جائے تو ایک طریقے سے یہ مداخلت ہے چونکہ جو اس پیکر ہوتا ہے جو ویدھان سبا کا عدیش ہوتا ہے اس کو یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھیں اور کل کپل سبل جو راجستان اس پیکر کی طرف سے سپریم کورٹ میں شریک ہوئے تھے انہوں نے یہی بحث کی تھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سپیکر ہے وہ اگر کسی کو برخواست کرتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ برخواست کر دے جب وہ برخواست کر دے گا اس کے بعد اس کے بعد جس کو برخواست کیا جائے وہ کوٹ کا سہارا لے سکتا ہے اور اس کا ریویو کرا سکتا ہے یعنی اس سے پہلے نہیں تو کپل سبل نے کہا کہ ابھی تو نوٹس جاری کیا گیا ہے ابھی وہ برخواست نہیں ہوئے جب وہ برخواست ہو جائیں گے عراقین اسیمبلی تب وہ کوٹ جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ساری پاور جو ہے وہ سپیکر کو ہے تو اس چیز کو شاید اب دیکھا جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے مانا نہیں جبکہ کپل سبل نے انیس سو بان بے کا حوالہ بھی دیا تھا کہ ایسا معاملہ آیا ہے پھر حال ہی میں ایک اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ فوری طور پر ان کو ناہل قرار دیں اس کے بعد کارروائی ہوگی یعنی جب تک کارروائی نہیں ہوگی اس پر سمات کیسے سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے پہلے وہ چیز تو عمل میں آئے یعنی پہلے برخواست تو کر دے تو اسپیکر کو یہ اختیار ہے کہ وہ دیکھے گا کہ ویدھان سبا یا جو عراقین ہیں وہ رول کو فالو کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں تو ان کو یہ اختیار ہے کہ ان کو ناہل قرار دیا جائے جب ناہل قرار دیا جائے اس کے بعد اگر کوئی کوٹ جاتا ہے تو سنوائی ہو لیکن تمام چیزوں پر شاید غور نہیں کیا گیا یا اس کو بحث میں لائے جائے گا اور جو راجستانی سپیکر ہیں ان کی بہرال ایک جو پاور ہے اس کو کہیں نہ کہیں چوٹ پہنچانے کوشش کی گئی ہے اور یہ بات بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ جب ایک ادھش ہے ایک ادھش کسی چیز کا ہے تو وہ اپنے دستور کے طور پر یعنی ویدھان سبا کا بھی اپنی دستور ہے اپنا آئین ہے وہ اپنے آئین کے طور پر کارروائی کرے گا جب وہ کارروائی کر چکے گا تو اس کے بعد کوئی جو ہے وہ کوٹ جا کر کے اس چیز کو چیلنج کر سکتا ہے لیکن پہلے نہیں کر سکتا ہے پہلے نہیں کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ معاملہ الٹا ہے ابھی ان کو نکالا بھی نہیں گیا اور جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے آگے لیکن ایک سیچویشن جو ہے وہ الگ قسم کی پیدا ہو گئی جہاں تک آپ کا سوال ہے حکومت کے خطرے کو لے کر کے تو میں نہیں سمجھتا کہ فیلحال جو ہے وہ آشوک گہلوت کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے راجستان میں راجستان ویدھان سبا میں اسیمبلی میں دو سو سیٹے ہیں دو سو سیٹوں میں سے ایک سو ایک چاہیے ہوتی ہے کسی کو حکومت بنانے کے لیے کانگریس کے پاس ایک سو سات اور آزاد کو ملا کر کے ٹوٹل جو ہے کانگریس کے پاس یعنی آشوک گہلوت کے پاس ایک سو بیس سیٹیں تھیں ایک سو بیس عرقین اسیمبلی تھے ان میں سے اگر انیس نکال دیجئے تو ایک سو ایک ابھی بھی بچتے ہیں لیکن اگر یہ انیس اگر یہ انیس یوسرا صاحبہ نااہل قرار دے دیے جاتے ہیں ان کو نااہل مان لیا جاتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں گی کہ یہ انیس مائنس ہو جائیں گے جب انیس مائنس ہو جائیں گے تو ویدھان صبح میں کل سیٹیں بچیں گی ایک سو ایک کیاسی جب ایک سو ایک کیاسی میں اگر فلور ٹیسٹ ہوتا ہے تو حکومت کے لیے ایک کیان بھی سیٹیں صرف چاہیے ہوں گی لیکن جیسا کہ اشوک گہلوت کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ایک سو ایک سیٹیں ہیں کیونکہ انیسی نے بغاوت کی ہے تو ایسے میں ابھی بھی اشوک گہلوت کے پاس ایک میجارٹی ہے لیکن اس دوران جس قسم کی خرید فروخت ہو رہی ہے جو چیزیں چل رہی ہیں اس کا ایک ڈر ہے تو کل ملا کر کے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیا ہوگا گمتار صاحب پیر کو سپریم کورٹ میں سامات ہے کیا اس معاملے میں راجستان سپیکر کو کوئی راحت مل سکتی ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرور راحت ملے گی کیونکہ کرناٹک کا فیصلہ ہو ابھی مدھ پردیش کا فیصلہ ہو نائنٹی ٹو کا فیصلہ ہو اس قسم کے فیصلے آتے رہے ہیں اور اس میں آخر کار جو ہے وہ سپیکر کو ہی پاور دی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاخیر ہو جائی ہے مسئلہ اس کا ہے آخر میں سپیکر کی ہی جیت ہوگی کیونکہ کوئی بھی سپیکر کے رائٹ کو اس طریقے سے چھن نہیں سکتا کل جیسا کہ معزز سپریم کورٹ نے ایک بات کہی کہ کیا کسی کو اس کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا اعتراض ظاہر کر سکے نائتفاقی ظاہر کر سکے تو ایسا نہیں ہے کہ نائتفاقی ظاہر کرنے کا اختیار نہیں ہے نائتفاقی ظاہر کرنے کا اختیار ہے لیکن جیسا کہ کپل سببل نے کہا کہ نائتفاقی تو آپ پارٹی سے ظاہر کر سکتے ہیں لیکن آپ کوئی سازش نہیں کر سکتے ہیں آپ پارٹی کو ضرب نہیں لگا سکتے آپ حکومت کو گرا نہیں سکتے اسی میں رہتے ہوئے اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ باغی قرار دیے جائیں گے آپ سازش کرنے والے قرار دیے جائیں گے اور یہ ناعتفاق ہی نہیں ہے بلکہ یہ سازش ہے تو اس پر سپریم کورٹ کے سامنے چونکہ یہ بات بار بار سچین پائلٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مخالفت نہیں کی ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی ہے ہم نے تو صرف اعتراض ظاہر کیا ہے تو بہرحال یہ پوری چیزیں ہیں ابھی اس پر اور یسرا صاحبہ بحث ہوگی تو بحث میں یہ دیکھنے میں آئے گا اور دیکھیں اگر ہلدی بحث ہوتی ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے مستقبل کے لیے بھی ایک چیز تیار ہو جاتی ہے تو ایسے ہی قانون ہمارا سٹرانگ ہوتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیر کو کس قسم کی بحث ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے اب ایسا لگتا ہے کہ راجستان میں فلوڈ ٹیسٹ ہوگا اور دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے پہلے بحار میں سرکار جو نتیش کمار یعنی جی ڈی او آر جی ڈی او اور کانگریس کی تھی اس کو گرائے گیا وہاں پہ بی جے پی اور جی ڈی او کی سرکار بنی اس کے بعد کرناٹک میں آپ نے دیکھا کہ کیسے سرکار گرائی گئی اس کے بعد مدھ پردیش سے سرکار چھینی گئی اور اب یہ لگ رہا ہے کہ لاجستان سے بھی سرکار چھین جائے گی تو جہاں تک ڈیموکریسی کی بات ہے کل معززت سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر نائتفاقی کا اظہار کرنے کا موقع نہ دیا گیا تو ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے کھلے عام خرید فروخت عراقین اسیمبلی کی ہو رہی ہے تو معززت سپریم کورٹ کو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی تو ڈیموکریسی کا قتل ہے کہ کیا آپ جس حکومت میں ہوں جس تھالی میں کھا رہے ہوں اسی میں چھیت کر دیں گے اور اس کو کوئی کچھ کہے گا نہیں تو معززت سپریم کورٹ کو عدلیہ کو اس چیز کا بھی خیال لگنا چاہیے کہ یہ بھی دراصل ڈیموکریسی کو بہت بڑا نقصان پہنچانے والی بات ہے کہ ایک منتخب حکومت کو خرید فروخت کے ذریعے گرائے جا رہا ہے ناظرین ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود تھے ڈاکٹر ممتاز عالم رزوی صاحب ناظرین آج ہم ان سے بات کر رہے تھے راجستان ہائی کورٹ نے سچین پائلے کے حق میں فیصلہ سنایا ہے اور نوٹیس پر سٹے لگا دیا ہے اب ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا گہلو سرکار پر اس کا اثر پڑے گا دوسرا اہم سوال تھا کہ ہائی کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ سپیکر کے فیصلے کو روک دے تیسرا سوال ہم نے کیا تھا کہ سپریم کورٹ میں سامات ہونی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ سپیکر کو اس معاملے میں راحت ملتی ہے یا نہیں ان تین سوالات کر ممتاز صاحب نے جوابات دیئے ہیں تو ناظرین ہم پھر آزی رہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شکریہ و دعافیز